ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آرمینیا کے رازدوت نے ٹی وی نائن بھارت ورش سے ایکسکلوسیو باتجیت میں اس بات کی پشتی کی ہے چودری صاحب یہ چھوٹی موٹی پشتی نہیں ہے ایمبیسڈر خود کہہ رہے ہیں کہ ازربیجان کے لیے لڑ رہا ہے پاکستان پاکستان کی بھومکہ پر آرمینیا نے سوال اٹھائیں سن لیجیے آپ کو بیان بھی سنوائیں گے یود میں اترنے کے پاکستان کی منشاہ پر سوال اٹھائیں مرد میں ٹی وی ناغرنی کے سنوائیں گے بھارت میں آرمینیا کے امبیسڈر نے سناتے ہیں چودری صاحبی رہوں گا آپ کے پاس there is there reports that pakistan has also sent its arm forces there in basically this Nagorno-Karabakhiria the role of pakistan there are several reports Mr. Ambassador can you confirm it Pakistan always has been sound supporter of Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict موسیقی 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 اپنے دیش کی تو ان کو رکشہ ہو نہیں پاتی ہے اور دوسری جگہ پر جیسے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کتنی دور ہے یہ نگونو کارباک، آرمینیا، ازربائیجان پرنتو وہاں پر کیونکہ پاکستان کی پوری دنیا میں چھوی اتنی خراب ہو گئی ہے تو ان کا مقصد یہ ہے جو تھوڑا چھوی کو ٹھیک کیا جائے اس کے پیچھے اور بھی مقصد ہیں سر ایک ایک کر کے سارے مقصد کی بکیاؤں دیڑیں گے سر کیسے مسلم ملکوں کا خلیفہ جو ٹرکی ہے اس کا پچھلگگو بنتا دکھ رہا ہے پاکستان کیسے یہاں پر پرسنل سکور سیٹ کر رہا ہے پاکستان کیسے چین کا پچھلگگو بن کر اور کس طرح سے وہاں ازربائیجان کی اس جنگ میں لے سی اور لے سی پر اپنے مقصد سادھ رہا ہے پاکستان ایک ایک بات چودری صاحب سے ریاکشن ملیں گے ان کو بولنے کا موقع بھی دیں گے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکھا دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی لوٹکھر at tv9.com پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی